بھارتی وزیر داکلہ راجنات سنگھ کی جانب سے سار کانفرنس میں ادم دلچسپی اور آخری سیشن میں حاضرینہ دینے پر کیا بھارت پہچیدہ مسائل کا حل نہیں چاہتا اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا رائے رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں سار کانفرنس میں آپ کے انجیریرم سے اپنے دیا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہتر معاملات کشمیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہر روز جو ہیں لوگوں کو بیچارے کشمیریوں کو شہید کیا گیا تو ایک اس طرح ہمارے ان کے تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں ہمارا مین ہماری جو آپس میں جو مسائل ہیں دونوں ملکوں کے اور ہمارا مسئلہ ہم کشمیر کے علاوہ ہمارے کوئی مسئلہ ہم اسی کسی کی اوپر جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا ہمارے کوئی معاملات کچھ کہیں نہیں وہ سلج سکتے لیکن ہماری طرف سے جو ہے وہ کبھی بھی ان کے ساتھ پہل نہیں ہوئی وہ پہل کرتے ہیں اور اب دیکھیں کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے سے مقبوضہ کشمیری میں جو حالات چل رہے ہیں وہ پوری دنیا میں بلکہ جو کل ایمبیسیز کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے اور پرائیم نیسٹر نے بھی اس میں کہا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو ہر ملک ملک میں اس مسئلے کو جاگر کرنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کس طرح کا ظلم آرہ ہو رہا ہے بلکہ اب تو یونائٹیڈ سٹیٹس نے بھی جنہوں نے ہمیشہ اس بات کو یہی کہا کہ یہ آپ دونوں کا اندرونی مسئلہ آپ کھل بیٹھ کے اصل حل کریں پچھلے بھی انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ یہ جو ہے انڈیا کو جو میناریٹیز کے اوپر یا جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا جیسے وہ بیعیو کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی قابل رشک نہیں ہیں کشمیر کا مسئلہ ایک بڑا پیوٹر لور آج کل وہ بہت زیادہ فلیر اپ ہوا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں انہیں بڑی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے اب راجنات صاحب ہمارے میمان تھے وہ آئے ہیں ہمارے ملک میں جو کوئی بھی آئے گا کہیں سے بھی انڈیا سے بھی آئے گا ہمارا میمان ہے لیکن میمان ایک تو میزوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ایک میمانوں کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ چلنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے وزیر داخلہ سے نہیں ملوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ورنہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ مطلب کہ کامپرومائزز بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو اتنی سخت بات کی کہ جی ملیں گے ملیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف کاغذی کاروائی کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کاغذی کاروائی کے لیے آئے اور کر کے چلے گئے ہیں نہ کسی سے ملیں نہ ویڈیا سے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو پجیدہ حالات ہیں بہارت کے میں کوئی کوشش نظر نہیں آتی اور ہمیشہ پاکستان نے ہی پہل کیے چاہے وہ مذاکرات ہوں چاہے وہ کول وار کو ختم کرنے کی بات ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ ان کا بہت ہی نا دل برداشتہ تھا کیونکہ وہ جو ہیں کشمیر کے میں جو واقعات ہو رہے ہیں اسے چوشم پوشی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا بہارت کا تو اگر آپ دیکھیں شروع سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی ارکتیں کرتے رہتے ہیں لیکن آج میری ایک چینل پر بات ہو رہی تھی اس میں یہی تاکہ ہم ہمسائیوں کے ساتھ ڈائلوگس کو ختم نہیں کر سکتے دروازے بند نہیں کر سکتے کسی اور ملک کے ساتھ ہو برطانیہ کے ساتھ ہو روس کے ساتھ ہو تو ہم ختم کر دیں گے لیکن ہمسائیوں کے ساتھ ایران پاکستان افغانستان انڈیا اور چینہ کے ساتھ ڈائلوگس کے دروازے بند نہیں کر سکتے تو یہ ارکتیں وہ ان کی شروع سے عادت ہے وہ انڈیا والے کرتے رہے تھے کچھ پر چیزہ مسائل نہیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر جو انڈیا ہلگنگ کرنا چاہتا جس کی جانب ہم تمام عالم اقوام کی جو رائے ہیں اور جو ان کی خیالات ہیں وہ مون کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے جس کا وعدہ ان سے یون میں کیا گیا تھا تو اب اس انڈیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مظالم سے ازادی کے جذبات کو دبایا نہیں جا سکتا اور اس کے لئے انہیں کابشہ کرنی چاہیے جو بھارت کا وزیر خارجہ آیا ہے وہ کیا مونے کیا آیا ہے ایک تو وہ ساک کنٹریز کی یہ کانفرنس ہیں انہیں سامنے آکے بتانا چاہیے کہ ہندوستان کا موقف کیا ہے تاکہ تمام عالم اقوام کو پتہ لگ سکے کہ بھارت جو اتنا بڑا ہیمن رائٹس کا دائی بنتا ہے اور جتنے یورپین کنٹریز ہیں جو کہتے ہیں جی ہیمن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونے چاہیے کیا انہیں یہ ہیمن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی کہ وہاں ایسا اصلہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے معصوم بچے اور نوجوان اصل کی آنکھیں تک ضائع ہو رہی ہیں تو اس کے لئے وہ شرمندہ بھی ہیں اور وہ یہاں آ تو گئے ہیں تو اب پولیسی بیان کیا دیں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسائل پور امن طریقے سے حل ہوں لیکن اگر پور امن راستہ نہیں ہے تو پھر وہ بتائیں کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے وہ اپنا موقف بتائیں بارتی وزیر داکلہ راجنات سنگھ کے غیر سنجیدہ روئے کی ارکان پارلیمنٹ نے بھرپور مزمت کر دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک حساس مسئلہ ہے لہٰذا بھارت کے اس روئے سے راہ فرار اختیار کی گئی ہے کیمرہ میں نحمد خان کے ساتھ تینہ راجپوتر سائی پارلیمنٹ ہاؤس اسلامواد